بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گائے پیسوں کے لیے حلدی کے بے شمار فوائد کے بارے میں بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ حلدی کے استعمال سے جانوروں سے کیسے زیادہ سے زیادہ دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ حلدی کے استعمال سے گائے پیسوں سے کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس ٹوپک کے اوپر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن کافی دوستوں نے ہمیں پھر سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کے اوپر ایک بار پھر سے ویڈیو بنائیں کیونکہ کافی دوستوں کو وہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آئی تھی تو اس لیے میں آپ دوستوں کے کہنے پر ایک بار پھر سے اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اشی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی حلدی قدرت کی ایک بے مثال تخلیق ہے جس کے اندر انسان اور جانور دونوں کے لیے بے شمار طبی فوائد موجود ہیں حلدی ایک قدرتی انٹی بائیوٹک ہے جو جسم میں موجود بہت سے انفیکشنز کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے یہ ہر گھر میں لازمی موجود ہوتی ہے یہ ہمارے کھانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے حلدی میں ویٹامن سی پوٹاشیم میگنائز آئرن پروٹین کاربو ہائیڈرز وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں تو اب آتے ہیں اس کے استعمال کی طرف کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے اور کون کون سے جانوروں کو کون کون سی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جائے سب سے پہلے تو وہ جانور جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں ان کو حلدی کے استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جانور آخر بار بار ریپیٹ کیوں ہوتا ہے کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے جانور بار بار ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ جانور کے بچے دانی میں سوزش یا اس کے بچے دانی میں انفکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے جانور بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اور بہت سارے فارمرز کے لیے یہ مسئلہ بہت زیادہ نقصانکار ثابت ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیسہ اور وقت دونوں ضائع ہوتے ہیں اور آخر میں آپ کو جانور سستے داموں فروخت کرنا پڑتا ہے اس صورتحال میں حلدی کا استعمال بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے کیونکہ حلدی میں وٹامن سی پایا جاتا ہے جو انفیکشن کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہر طرح کی سودش کا بھی خاتمہ کرتا ہے اگر آپ اگلے پانچ سے شے دن تک لگاتار اپنے جانور کو ایک سے دو چمچ حلدی استعمال کروائیں تو اس کا انفیکشن بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے بچے دانی سے سودش بھی ختم ہو جائے گی اور جانور بار بار ریپیٹ بھی نہیں ہوگا حلدی کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک روٹی کے اوپر ہلکا سا گی لگائیں اور اس کے اوپر دو سے تین چمچ حلدی ڈال کر اور اسے لپیٹ کر آپ اپنے جانور کو کھلا دیں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہترین ریزلٹ حاصل ہوگا اور اس کے علاوہ آپ حلدی کا استعمال اس صورتحال میں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی گائے یا بھینس کو موں میں شالے نکلے ہیں یا اگر اس کے جسم پر کہیں بھی کوئی چوٹ لگی ہے تو اس کو بھی آپ سرسوں کے تیل میں حلدی مکس کر کے اس کا لیپ بنا کر اس سکھم والی جگہ پر لگا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے جانور میں ہر طرح کی چوٹ یا کسی بھی طرح کا انفکشن ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ کے جانور کے تھنوں سے خون آ رہا ہے تو پچاس گرام حلدی اور پچاس گرام میٹھا سوڈا ایک لیٹر دودھ میں مکس کر کے اپنے جانور کو پلا دیں اور یہی فرمولہ اگلے تین دن تک آپ اپنے جانور کو استعمال کروائیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے جانور میں خون والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا حلدی کے باقائدگی سے استعمال کی وجہ سے جانوروں کے پیٹ میں کیڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کو ایک نیچرل ڈیو رومر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور حلدی کا استعمال صرف بیمار جانوروں کو ہی نہیں کروانا چاہیے بلکہ اس کا استعمال صحت مند جانوروں کو بھی کروانا چاہیے اس کے استعمال سے آپ کے جانور میں کبھی بھی کسی بھی طرح کا انفیکشن پیدا نہیں ہوگا اور آپ کا جانور ہر طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا اور اس کے علاوہ حلدی آپ کے جانور کی قوت مدافعیت کو بھی کافی زیادہ بڑا دیتی ہے اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ کے جانور کے مو یا ناک سے پانی بہتا رہتا ہے تو اس صورتحال میں بھی آپ اپنے جانور کو حلدی استعمال کروا سکتے ہیں انشاءاللہ حلدی کے استعمال سے آپ کے جانور کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جانور میں وائی بادی کی شکایت ہے تو اس صورتحال میں بھی آپ اپنے جانور کو حلدی استعمال کروائیں اور اگر آپ کے جانور کے دودھ سے سمیل آتی ہے تو اس صورتحال میں بھی آپ اپنے جانور کو حلدی استعمال کروائیں انشاءاللہ حلدی کے استعمال سے آپ کے جانوروں سے یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی حلدی کے پیش شمار فوائد ہیں جو ایک ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہیں یہ کچھ اہم اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیں واقعی جب آپ اپنے جانور میں حلدی کا استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ واقعی اس کے استعمال سے جانور سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے استعمال کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمارے لئے کتنی قیمتی اور مفید چیزیں پیدا کی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو آج کی یہ ویڈیو اشیر طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور ویڈیو کے آخر میں ہماری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی